اس دب پنجابی ترجمہ میں سنیاں تُو وہابی ہوگی سابی کا ہماری زبان میں کیا ترجمہ وہابی فٹ ترجمہ اُس زمانے میں جو خدا پرست ہوتا توحید پرست ہوتا اُس کو کیا کہتے ہیں سابی سابی مطلب سابی یا کھو سابی اور آج جو توحید پرست ہو جائے ایڈا حرامی ہے نا انگریز خدا دی قصر بڑا حرامی ہندوستان میں جب علماء دیوبند نے اس کے سینے پر مونگ دلے نا چنے چبوائی سے لوہے کے تو اس نے دو بندے کھڑے کیے تھے ایک کو کہا تو لا الہ الا اللہ پہ حملہ کر دوسرے کو کہا تو محمد الرسول اللہ پہ اسے کہا نبوت کا دعویٰ کر اسے کہا توحید پہ حملہ کر اور جو توحید ماننے والے تھے شرک کے خلاف جہاد کرنے والے تھے ان کے خلاف اس نے بطور ہتھیار جو لفظ استعمال کیا وہ کیا تھا کسی کو وہابی کہا جائے تو سمجھتے ہیں ایڈی وڈی گال کٹی بڑی گالی نکالی اس زمانے میں ہندوستان کی عورتیں لڑ رہی تھی تو ایک عورت نے دوسری سے کہا میں تجھے خنزیر پکا کے کھلا ہوں عورتنا جلے لڑتیاں نے تو بڑی پاپو لڑ کے سمجھیا گالا ایسی ایسی گالیاں نکالتے ہیں بندہ دنگ رہ جاتے ہیں سپش لسٹ ہوتی ہیں میتن خنزیر پکا کے کھلا ہوں دوسری سمجھے اب جڑی سب توں بڑی بھیڑی شیسی اس دن آتے اس لے لیا ان میں کی کرام اوہ سا کیا میتن وہابی پکا دوں اتنی نفرت پھیلائی انگریز حرامی پتہ گتہ کوئی نہیں وہابی کیا ہوتا ہے نا وہابی ہوتا کہوں نے نہیں بس وہابی کہا اتنی بڑی گال مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا بے ایک چک میں ایک دکاندار تھا سکھ تھا گندہ سنگھ مولوی صاحب کو سودا مفت دیتا تھا بے مسلمانا دا مولوی ہے بس اس کے ذہن میں خیال آیا بے مسلمانا دا امام ہے میرا کی لگ دا میں کیوں مفت سودا دیتا ہوں مولی صاحب کا بیٹا سودا لینے کے اس نے کہا چلو چل پیسے لیا تے سودا لیا جا مفت دیتا کھان دے لے ہوئے ہو مولی صاحب نے بیٹے نے جا کے بتایا بیٹے نے جا کہا ابو سکھ کھج بڑا بھوت رہا ہے وہ کہا تے پیسہ لاؤ سودا نہیں ملے گا ہے مولی صاحب نے کہا جمعہ لینڈ دے گنڈے سنگھ نال بھی گل کر لیں جمعہ آیا تو مولی صاحب لوگوں سے کہنے لگے ہوئے لوگوں گنڈے سنگھ کا بھائی کاٹ کر دو کوئی آدمی گنڈے سنگھ کی دکان سے سودا کہ گنڈہ سنگھ وہابی ہوگی گنڈہ سنگھ وہابی ہوگی لوگوں نے یہ نہیں سوچا بھئی صف کی لگے وہابی کی لگے تو اس زمانے میں لوگ مولویوں کی مانا کرتے تھے پتنے میرے لفظ سمجھے بھی ہوگے نہیں اس زمانے میں لوگ مولویوں کی مانا کرتے تھے اور مولویاں اپنا آپ مجاشہ دیا تو لوگ بھی نہیں مانتے لوگوں نے بائی کارڈ کر دیا سکس سورا دن مکھیاں مارے کوئی گاک نہیں اس لوگوں کو پچھے کی ہو یا کوئی گاک نہیں انہاں کیا مولوی سے فتوہ لیا تو بابی ہوگی گنڈے سنگھ نے جناب اسی وقت کوئی چینی دالیں چائے کی پتی سوجی شریف ہو اے ذرا مولویاں دی گزا ہے تو یہ عدب کا نا عدب سے ذرا نام لینا پڑے سوجی شریف ہو اے ساری کٹھری جبان ان کے اوزہ کیا استاد جی ہر مہینے سودا آئے گا اے وہاں بھی اللہ بلے میرے پیچھولا آجا انہاں کے اگلے جمعے تو انتظار کرنا پہتا دوسرا جمعہ آیا مولوی صاحب نے کہا گندے سنگھ کی دکان سے سودا لیا کرو میرے پاس آیا تھا وہابیت سے تومت آئے وہ پتہ گتہ کوئی نہیں وہابی کون ہوتا ہے بس وہابی کہہ دیا ربنا لا تزک قلوبنا بعد ایز حدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب الوحاب کس کا نام ہے وحاب کس کو کہتے ہیں الوحاب میں نہ کیا ہوں ہبا 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 نہیں ہوتا ہبا میں نے چیز کیا کر دی وہ بھی دوشی سے نکلا ہے بہت دینے والا الوحاب ایک اور معنی کرو بن مانگے دینے والا بن مانگے دینے والا الوحاب اب ذرا میرے ساتھ آئیے پاکستان ملک کا نام ہے اس کے ساتھ یہ نسبت کی لگائیے پاکستانی تو کیا میں نہ ہو گیا پاکستان والا فیصل آباد شہر کا نام ہے اس کے ساتھ یہ نسبت کی لگائیے فیصل آبادی پنجاب سوبے کا نام ہے اس کے ساتھ یہ نسبت کی لگائیے پنجابی پنجاب والا وحاب اللہ کا نام ہے اس کے ساتھ یہ نسبت کی لگی وحابی اللہ والا اللہ والا منظور جے کے کوئی نام اللہ دی قسمیں دشمن سی دشمنوں کچھ ہور بھی آکھ سکتا سی اللہ دشمن دی زبان جو ساڑھے وحستے کتھایا زبان دشمن کی اس کی زبان سے ہمارے لئے نکر رہا ہے ساڑھے پنجابی جاکھ دن ساڑھی بھاگی لا چھٹو یہ نہیں تو سمجھ آئے بھئی ہم نے پلیٹ میں سالن ڈال کے دیا ہے تکو سالن تے ساڑھا لاؤ یعنی کس تے بدلے چھو میں بھی دوستوں سے کہوں گا وفار دی گل اے وے بھئی جیڑا فتوہ تسی ساڑھے تے لایا اسا اسنوں منیاں تک جیڑا اسا فتوہ تواڑھے تے لانیاں تسی میں اسنوں منیاں کہ تسی مشرق بھی ہو شرق بھی کرتے ہو بدعات بھی کرتے ہو ہم وہابی ہیں ولیکن قونو ربانیون اللہ کا ہر نبی اپنی امت سے کہتا تھا ہو جاؤ رابوالے ربانیون ہو جاؤ رابوالے رابوالے